بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین آج کا جو خاص وظیفہ ہیں وہ اسی کے حوالے سے ہیں وہ لوگ جو دعائیں مانگ مانگ کر مایوس ہو چکے ہیں تو وہ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی اس کو سات بار پڑھ لیں تو مال و دولت جو ہیں وہ اتنی تیزی سے اس کی طرف بڑھے گا کہ جیسے انچائی سے پانی جو ہیں وہ زمین کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے گی الحمدللہ ایک بار پھر رحمتوں سے برپور مہینہ ہمارا منتظر ہے پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو دوں ہے کوئی اپنے گناہوں کی موفی مانگنے والا تو میں اس کو موف کر دوں اللہ پاک کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہو جاتا ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے انہیں موف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا رہتا ہے لیکن کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے لیکن اس دنیا میں اپنے آپ کو نہ بدلے اور اپنی آخرت کو نہ سوارے اس رب کائنات کی کیا ہی شان ہے جو اس ماہ مبارک میں اپنے بندے کو نوازنے کے لیے کرم کی انتہا کر دیتا ہے اور ہماری غفلت کی اتنی انتہا ہو چکی ہے کہ ہم اس سے بھی فائز نہیں اٹھاتے دینے والا تو بے دریک لٹا رہا ہے لیکن لینے والا اگر غفلت میں پڑ جائے تو اس سے بڑی بدقسمتی ہماری کیا ہوگی رمضان المبارک کی برکتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے شیعتین جو ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے جو انسان کے اچھے کاموں کو روکتے ہیں اور برے کاموں کے سبز باغ ان کو دکھاتے ہیں اور جنت کی جو دروازی ہیں وہ کھول دی جاتے ہیں انسان جو ہے وہ ہر طرح کی ظالمانہ اور برے کاموں سے خود کو روک لیتا ہے اس ماہ مبارک میں اکثر و بیشتر جو گناہ کرتے ہیں گناہگار جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں مشغول کر لیتے ہیں ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جو آپ نے سات بار پڑھنا ہے وہ آپ نے سورہ قدر جو ہے وہ آپ نے سات بار پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی رزق کے حوالے سے جتنی بھی تنگی ہے جتنی بھی رزق کے حوالے سے مفلسی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور سارا سال جو ہے رزق آپ کی طرف بہت تیزی سے بڑھے گا بس آپ نے سورہ قدر جو ہے اس کو سات بار رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی پڑھنا ہے اور ذہن میں اپنے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے اگر اس کے حوالے سے تنگی ہے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس خاص مبارک سورہ کو پڑھ کر اس کے وسیلے سے آپ نے خدا سے مانگنا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رب تعالیٰ کے ذات جو ہے وہ آپ کو نوازے نا اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی تحفیق اتا فرمائے اور اس ماہ مبارک کے صدقے جو بھی ہم پر آفت آ چکی ہیں جس آفت کا ہم سامنا کر رہے ہیں اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اس آفت سے محفوظ رکھیں اور جلد جلد ہمیں اس سے نجات لائیں آمین امید کرتی ہو ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ